والسلام على نبی وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادناء فا اوحا الى عبده ما اوحا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وحطرتی اہل بیتی او کما قال علیہ الصلاة والسلام وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما درود و سلام باواز بلند عظمت والی راتے کوئی زبان اللہ دی رحمت کنے محروم نہ تھی یہ ٹھر ٹھر کے درود و سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالقت محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سلکار کی نظریں ہیں گناہ گاروں پہ ناصر سلکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سلکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے نگاہ پرک نہیں چہرہ آف تاب نہیں وہ آدمی ہیں مگر دیکھنے کی تاب نہیں بنا کے آپ کو خالق یہ پیار سے بولا میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب نہیں میرا جسی راز محبتاندہ محبتاندہ نہیں ہر اکدیس مجان والا صدیہ طالب تے مطلوب گیا جبریل سی صد لے جان والا باز قیمے نے بنا دروازیاں دے بیا کس طرح ارشت جان والا پر عبر کی اکل نو دخل ای تھے جان جان والا یا بلان والا پر عبر کی اکل نو دخل ای تھے جان جان والا یا بلان والا دستار چھکائی جائیں سبراندی دستار چھکائی جائیں سبراندی ہر لبت یاد حسین اسلام دیکیتی کربل وچ انمول امداد حسین اسلام دیکیتی کربل وچ انمول امداد حسین ہر مسجد کو ہر منبر کو کتا آن آباد حسین یہ مظہر عجتیں سجدے بچو او زندہ باد حسین اللہ اکبر سارے مسال سارے خلاف حق شاہدہ یا علی اٹھی اکبر گھوٹ آزان سنا آزان بچامن آئے ہیں تھرپوں دن نین نماز دے بچ ایدی شان بچامن آئے ہیں احسان عظیم ہے نانے دا احسان بچامن آئے ہیں اصابار سپاک قرآن دے ہیں قرآن بچامن آئے ہیں حسین زندہ باد تیرا نام زندہ باد ہر سب ہو زندہ باد ہر شام زندہ باد اپنے لہو دے نال کربل دی ریت تیں لکھڑی تیں تا عبد اسلام زندہ باد حمد و صلی اللہ دے باد میرے یمینن یسارن جل وفیگن علماء کرام خطبہ عظام قرآن حضرات شورہ عظام سنا خانان مصطفی بزرگان دین حاضرین و سامینِ محفلِ ذکرِ خدا ذکرِ مصطفی ذکرِ میراجِ مصطفی ذکرِ شہداءِ کربلہ علیہم السلام اللہ تعالیٰ اِم محفل قبول فرماوے ہیں لائقِ صد تقریم و تسان چشتی خانوادہ و خاندہ خصوصاً قبلہ عزیزم غلام رسول چشتی صاحب علیہم مصطفی صاحب انہ دے برادران سارا خانوادہ و خاندان خلوصاً دعا پندہ اللہ تعالی انہ دے اب بحضور دی قبر دے کرو رہا رحمتہ نازل فرماوے ہیں حافظِ قرآن بھی عاملِ قرآن بھی حاملِ قرآن بھی عاشقِ قرآن بھی اللہ تعالیٰ اِس سونی بابرکت عظمت والی رات بے تفائل انہ دے قبر کو جنت دا باق بڑاوے ہیں اسا حاضرین نے جتنے موت آئیں اللہ سب دی قبور کو نور علا نور فرماوے ہیں میں تو پہلے میری جماعت دے عظیم خطیب عزیزم اللہ ماں فیار حسین صاحب سعیدی لار شریف کا نترشی فرماہاں انہ سنا خطاب فرمائے اور انہ دے بعد میرے لخت جگر اور نظر علا ماں قاری محمد تحسین صاحب اے اکثر انہ دی گفتگود و انداز اردوے جوندے الحمدللہ اگلے سال انہ نے دورہ حدیث کرنے موقوف علیہ تک الحمدللہ اختتام ہو گئے اے این سمجھو جو علم دی پہلی سیڑی ہے جلے بندہ بڑھڑا تھی دے انہوں نے علم جوان تھی دے جی پہلی سیلوی سونی ہو گئے تول دیوار سونی ہو گئے تو ساں چند منٹ دی گفتگو عقید دے حوال نال سیمات فرمائیے میری جماعت دا اے منشور اے ساڈا اے عقیدہ اے جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں کوئی عبادت قبول نہیں نہیں ہزارہ دا مجمع بے شک تھوڑے بیٹھے ہو مگر چنگیں بیٹھے ہو اللہ اچھا سبان اللہ تو ساں ساں سارے جٹ بیٹھے ہیں یہ سیڈی بندی پہ یہ ممکن لائے بھی چل دی پہ ہو گئے پوری دنیا لیکسی تے سنو سی آپ اسنج بیٹھے ہیں سارے حقبے کو سمجھنے والے دھیاتی لوگ ہیں جدہ نوی اے کنکہ ہون تیار انشاءالا خیر نال پک انتے اے آمن بار پنے دانے آمن اللہ تعالی کرم فرماوے بارش ریوے تا رحمت دی بارش دیوے جس ویلے اے بارشاں تھریشر لے دے ہیں تھریڈ تھی دیئے تھریشر لگ دیئے بھون تے دانے آج تھینن قیمتی دانے ہوندن بھون پلنے چا مادانی دانہ تھوڑا ہوندن اوندو باستے پرتن زیادے گوھرنے پہنڈن لیکن قیمتی شاہ کے لئے اوہے دانہ موسم تھوڑی جی جی میں آجے موسم بدلہ کھڑے تبدیل تھیا کھڑے اگر اینے موسم اون موسم میں چپنا منجے جرن اصل دانے کٹھے کریں رہیں تب وہ پیرا رہے جت پیتیا دانے کٹھے کریں گے حالانکہ اوہ زیادہ اوہ کو ہاتھ مار ہوا کائنا کائنا جو قیمتی دانہ ہے اوہ ڈھیر جت پی پی آ رہے ہیں اور انہیں ایسا لسی بنا ہوں نا لسی مکھن تھوڑا لسی زیادہ بڑا مکھن چاہ کے ایسا ہی میں فکا نہیں مریندے اوہ کو سام سام رکھیں دے لسی بچ پووے یا جاربرا پیتی یا ترخت منڈے ساتھ دے ہو دا اوہ دی قیمت معلوم پیا ہون دے جو قیمت تھوڑی شای اگر ہووے تو ہووے تھوڑی مگر تھوڑی بھی قیمت بڑی ہون دی لوہا منے نال تل دے سونا ردی نال تل دے جڑی شای ردی نال تل دی ہے قیمت اوہ دی زیادہ ہے منے نال تل دے اوہ دی کوئی قیمت نہیں بارے سبستی پیئے بارے دورتا پیئے تاں توفان پیادر بار ہو پیئے دیا جانگ لگ بنیے لگ بنیے لیکن سونا ہی میں نہیں رکھی دا تو غلامہ نے مصطفیٰ میں عرض کی تے سادہ جڑا عقیدہ ہے سبت بنیاد ایمان دی بنیاد عقیدہ عبادت دی بنیاد عقیدہ روزہ حج زکاة دی بنیاد عقیدہ جیدہ عقیدہ ٹھیک ہے ان کی ہر عبادت ٹھیک ہے اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ملکش ہے قبول نہیں علیہ سو سی سبحان اللہ بڑے حضور دیاشق میٹھے ہو میں تو رہا دیرینہ غلامہ محبت نال پیار نال احباب بھئی غلام مصطفیٰ صاحب نے کتنا عرصہ پہلے دعوت کی دیئے اشتیارات بڑھوائیں جتنا نبید غلامہ دنسیب ہا جو محبوب کی محفل کو محبوب سجا پیٹھے تھا جن کے مقدر میں گھر چھوڑ کے آ پیٹھے اور یاد رکھنا کوئی بستر تے اتے براجمان ہو سی کوئی دنیا تے کم میں چھو سی دیکھ دنیا دا ہوش نہ ہو سی کوئی کئی حال چھو سی مگر ایک جاگن ایک جاگ نہ جاگن سب دا جاگن برابر نہیں ہوندہ قبلہ قارب در رشید صاحب بھائی حاجین ہومن مشتاق ہومن صاحب سب دا جاگن برابر نہیں ہوندہ ایک جاگن ایک جاگ نہ جاگن ایک جاگ دیائی چھتے ہو ایک ستیاں جا باصل ہوئے ایک جاگ دیائی مٹھے ہو کہ ہویا جے گھو گھو جاگے جیرا لیندہ سا اپٹھے ہو میں قربان دینا تو پاہو دینا کھو پرین دے چھتے ہو کھر کے آگ سو سبحان اللہ جاگ کے باؤ جاگن دا جاگن رحمت دے حضور دا جاگن دا جاگن ادی رات قریب پہوں دیئے وہ گھڑیاں بالکل آئین قریب ہیں رب دی رحمت پہلے آسمان دیا کے ساتھ مرے دیئے کوئی ہے میں کہنے منگن والا کوئی ہے میں کہنے رحمت دی طلب کانوالا کوئی ہے میں کہنے گناہ دی معافی منگن والا کوئی ہے میں کہنے نیک اولاد منگن والا کوئی ہے میں کہنے بیمار صیحت منگن والا کوئی ہے میں کہنے حلال نسک منگن والا اللہ بی ذات سن مرے دی رہ دیئے جو نے سوزدن نصیب سوزدن جاگ دے خوش بخت ہو اللہ تورا بخت صحیح سلامت رکھے امام دی سلامتی ہوئے نبی نالعشق تے محبتہ رشتہ صلح قائم تے سلامت رہے علیہ السلام علیسے ملک سبحان اللہ علمان مصطفیٰ میرے زند میں جنہیں مضمون ہیں میں انشاءاللہ کوئی ابتدائی اس میراج دے حوالے نا کلمات پیس کر کے والمیراج حسین پڑھنے ورہی سبحان اللہ حاولہ ورہی مطلب ورہی ازاد اہی سبحان عدد علاوچہ سبحان اللہ میں تو ارے زوکنال پڑھنے تو ساں زوکنال سنستو تو میں بھی زوکنال پڑھ ساں اگر توارا نظام ڈھلہ تھی گیا تو میں تو ویسے تقائب مرتقاد ہے عمر اے ڈاڑی میری چٹی ہو گئی ہے کاری عبد الرشید صاحب تھی چٹی نہیں دیں دیں یہ ماشاءاللہ جوان آدمین تے کئی کی طور پر ویچی بڑھن جنہیں میرے ہم عمر حسین چٹی چا ہونے جا حسین کی وانے دیں یہ نا ہے جہا اکا نظر ہی نہیں آیا نظر آسن دا پتہ لگ بسی چٹی ہے نا حسین نا نظر آسن دیکھ سونا بڑی سونی راتی عظمت والی راتی رب دے منہ مندی راتیں آج تک کہیں گو نہ سونا دل چاکچا مولا این دا نبی دے سننا دی توحیر نہ کرے تھا نا سوا نا نسا کئی جڑا ویچ کھڑا بستے تھا وہ جاندے اللہ چا سبحان اللہ آج وقت ہی وقت ہی اچھا ہی رات دے بات صویر اگر ساری اکھ لگے تھے وط نہ کھل لیتا والا ٹائم نہ ملے توبہدت والا وقت نہ ملی سونے رب دے منہ مندہ آج سونی رات مل گئی خوش وقت تو سارے کٹھے تھے بیٹھے ہیں سونا ہاں ہاں مل بیٹھنے کی گھڑی کو غنیبت جانی ہے جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے لازدہ پتہ کوئی لازدہ پتہ کوئی سونا آج وقت ہے حضور کو مو دکھاؤنے سے او نبی جرہ ساڑے واستے ساری رات نے سوتا آیا آیا او نبی جرہ ساڑے واستے ساری رات نے سوتا توڑا جائیں اب اگرین نے ہونی توڑا جائیں ہاں ماشاءاللہ اب آدھرہ و توجہ رب دی کا سمیں جرہ نبی ساڑے واستے ساری رات نے سمدے ہر ویل امت جاد ہے ہر ویل امت فکر ہے اللہ دی پاک ذات نے بڑا ای میراج جھکم تا رکھن ایک تا اپنے محبوب کو کول سڑا منہا ولا کول سڑ کے عظیم میراج تا توفہ تا فرما منہا پھر توفہ نبی نے امت واسطے گھن کے آمنہا اللہ گواہ نال بن کے اللہ دے پاک نبی کو صرف میراج حضور اللہ دی بار کہا تک نہیں اللہ دی ذات فرمے حبیبہ آہ دیکھ تو کنات اندر آپ نے غلامہ کو لٹھے بھی آمنی رحمت کو دیکھو دیکھو مری جنت کی دنی وزیع ہے آہ دیکھو سونا گویا ڈوجی الفاظ ایسا رنگ جلسا مرے پاک نبی دی پاک بار گھا دے اندر میں چاہی جملے پیش کرا رب جو اعلان فرمائے وما ارسلناکا اللہ رحمتا للعالمی اٹھارہ ہزار عالمی مرے پاک نبی ہر عالم آستے رحمت جنت عالمے جہنم عالمے اے دنیا عالمے اے سارا عالمے اللہ دی ذات رہے سارے پاک نبی کو کلو ہم عالمین باستے رحمت بنا کے بھیجے اور سلتو الالخلق کافہ اللہ دے نبی فرمائے اللہ نے میں کوئی ساری کا ناتا رسول بنا کے بھیجے اللہ دی ذات نے میرات سڑکے اللہ نے ناصرت حبیبہ آہ سوڑا اے تیڑے کو جو ملکیت میں لیے وہ ملکیت تیریے آہ سوڑا یہ امت تیریت ہے والے جنت تیریے آہ سوڑا یہ میرے بیٹا بیان کر رہی آنا جو اے جڑا ہے سلسلہ مسجد حرام کرنے اکسا تک اے تا ہے سائر یہ کوئی سراہ اے تا ہے سائر ان جڑا ملنا ہی کوئی نہ مننے میں ادا نہ مننے ہا اسے بات کو نہ مننے آکھے ہا جو نبی آکھے ہیں جو میں گیا ہم نبی فرمانا میں گیا ہم رب فرمانا سجدہ تا میں ہے وہ یہ اعتراض مصطفیٰ نہیں اعتراض خدا تھے رب دی قدرت منکرے اللہ دی قدرت منکرے رب دی قدرت کمال دی تمثیل لے دا جیڑی کانوی چون پتریہ تھی ہے جیڑی پیتوی چون تھی پتر ہے پیودے ہاتھ جا لکیرہ پتر نال نہیں مل دیا تھیدے ہاتھ جا لکیرہ مانا نہیں مل دیا اللہ دی کیسی تصویر ہے آدم تو گھر کے ساری قرار رات ہی دنیا تک اللہ دی قسم کو ایسا ہے کہ فرد نہیں جیدے ہی ہاتھ جا لکیرہ بھائے نال مل ہوئے ہیں جا کے دیو اللہ ہوتا ہے سبانہ کوئی ایسی مخلوق نہیں بندہ نہیں جیدے ہی فنگر پرنٹس ہیک انگوٹھے جا لکیرہ انگی جا لکیرہ بہے نال مل جا ہوں من کوئی نال دی اندر کوئی ہیک فرد نہیں بہے نال مل لے ایسا سانع ایسا کاریگر ایسا خالق خلا کے عالم جائے تواری اور ساری تصویر کشی فرمائیے ایسا مصور عظم جائے تواری اور ساری تصویر بڑھائیے اور رب باتے میرا حبیب جو آئے سیرتے میں سیرتے وہ یہی دا اطراز قدرت خدا تے مصطفیٰ دے باتے چا جیدے خدا دی قدرت کوئی نہ مننے اوہ مسلمان وہ اللہ تا صحیح وہ اللہ تا صحیح جب اللہ دیکھے خوابہ یہ خوابہ علماء موجود ہیں مارے پاک نبی دے غلاموں کوئی ہیک فرد دکھاؤ اسلام دا جلن نبی دے اوہ تے خواب چاہیا ہو کوئی خواب چاہیا ہو روز دا حقم نبی کو خواب چاہیا اوہ بولو آج زکاة یہ سود حرام ہے شراب حرام ہے یہ خواب چاہتے رہے کئی نبی تے اللہ دی پاک ذات رہے کوئی فرد حکم خواب چاہی اللہ دے اللہ لگ دےو نا صرف سیدہ عبراہیم علیہ السلام صرف ایک خواب لکاہ فرمائن ہے جو تو میرے راہ تے آپنا پوتر زبا پیا کرنے لیکن خواب جو صرف اتنا حج جو زبا کرنے آپ پائیں حکم ناج اٹھی جلدی زبا کرنے دیکھے کونتے حکم بھئی ہوتی رضا ہا ہے ہا ہے اللہ حج سبان اللہ ایک حکم بھئی رضا رضا ہی اے زبا نہ تھی وہ حکم ہا جو زبا کر جو رضا ہو گیا تو چھوڑی پھیر گئی ہو گیا لیکن کئی نا رضا ہے کئی نا ہی حکم جو کیتے سی میرے راہ تے قربان کر اے او قربان ہی نہیں جو فرض ہو گئے اتنا آپ دیکھنا چاہتا ہو آپ نے نبی کو آزمان منا چاہتا ہا ابراہیم علیہ السلام جو امت پتر کو ہر واجب نہیں کیا میری بات میں سمجھا منا چاہتا پتر زبا کرنا واجب نہیں ہویا جو ابراہیم کو لٹائی کھڑا ہا تو سیکھ پتر لٹائو اور چھوڑی پھیر دو کہنا کہنا جو امت سے تھرائے دی باتے کوئی فرض کہیں نبی کو خواب جللہ حکم اتنا ہی کہیں جا کے دے ہو اللہ چجار زبان اللہ اور غلام آن مصطفیٰ میں عرض کر رہی ہم کہ نمازہ روزی حج کہ نماز کرنا فرض دیئے میراج علی را یہ خواب آتا میر خواب جللہ حکماتی بردی یہ گویا نصیقتی قرآن دا ہی منکرے جرا نبی دی شان دا قرآن دا منکرے سارا جھیڑا تا کہینا نہیں مگر حق آکھان دا سارا حق کے نا اللہ چجار زبان اللہ دوسرہ انہی دنال کرو محبتاں دے پیار جاگ دے بیٹھ جو نبی دا میراج دا ہی انکار کرے خواب آکھے اور پچھو سے رف دیس اچھی کتاب کرنے بڑی دیر دیا حباب منتظن جو قرآن پڑھی چالا وہ ملک سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ سورہ بنی سلائیم پندروہ پارا مد پاک رب دی جات فرمائے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اسراء بابده لیل من المسجد الحرام لیل من من المسجد الحرام لیل من من المسجد الحرام من آیاتنا انہو ہوا السمیع البصیر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے میرے پاک رب نے فرمائے سیر میں کرائیے اپنے عابد خاص کو سیر میں کرائیے اپنے عابد خاص کو مرے پاک رب دی ذات اپنے نبی کو جو میراج کراؤنا مسجد حرام کنے اکساد ہو کیوں گئے ستہ اتھائیں براک بلا ہوئے آتا جبریل گدی بنیا جاگ دے بیٹھے ہاں ہمارے پاک رب دی ذات نے سونا چاس نہیں پیچا گئے دا تو کہیں والے یہ کوئی دب نے دی کہ مجھے آباد کٹینے چاہے میرے نال بہے تو آتب دی بیٹھیں اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ جاگ دے بیٹھونا علاو سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ دوستیں دی محنت ریکھو محبت ریکھو میں اسے باستے محبت رال پہ پڑھ دا مرے پاک نبی دے غلام اللہ نے گو جا مسجد اکسا کرنے حرام کرنے اکسا تک یا اکسا دی طرف جڑی سیر کرائیے نا رب جان دہا اے واقف ایہ تک جڑے کائنا منیسن اے واقف ایہ تک ایہ تک واقف این اے ایہ تک واقف این انہیں زمین تے سوال کرنن میرے نبی اے زمین دی سیر پہلے کارکننے تاکہ جے تک انہیں دی پہنچے اس سوال کرنے دے ونجھے میرے حبیب جواب دے دا ونجھے کیونکہ جواب اوہے تک انہیں جے تک سوچ ہوں دی جے تک فہم ہوں دی جے تک فراست ہوں دی جے تک علم ہوں دے جے تک اکل کم کرن دی جواب سوال دا اوہے تک ہوں دے جاگ دے بیٹھے مری بلتوچھوں جواب اوہے تک ہوں دے تو غلامان مصطفیٰ رب کی قسمیں جائیں دی فہم و فراست برا اور برا ہوئے جیدی فہم و فراست دے کیا کہنے جیدہ پیہ نبی دے درسج ہوئے جیدہ پیہ نبی دے درسج ہوئے ماں قربان جاماں جیلے ہوں دے سامنے نبی دی شان پیانتی ہوئے پاہ میں آنکھر والا کوئی ہوئے اوہ تصدیق کر چکنے دے سرکار سرکار دے میراج دے بات خبلہ حاجی صاحب خبلہ حاجی صاحب سرکار دے میراج دے اعلان دے بات یہ طرح سے کہیں گے کہا مشرقین مکہ منافقی مشرقین بالوم پیہ ہوں دے حضور دی عظمت دے منکر کالی منافق ہیں آج بھی منافق ہیں کالی مشرق ہیں آج بھی مشرق ہیں عاشق سر تصریم خم کر کے منے دے سرکار دے سامنے مشرقین مکہ آکھر بدتان دے بجاری آئے کھڑن آدھ کھڑن تیڑا دوست محمد آدھ ہے یہ بات صرف سمجھے دا پیان حالی تا میں گفتگو دی ابتدا کر رہی ہے نا علاوچہ عظامی صاحب جاک کے مل گئے کھو نا سبحان اللہ منہ پاک نبی دے غلاموں میں قربان جاما صدیق ایک پردے درواتے تھے ابو جہل ابو لہب اتبا اتبا شایب عربیہ جماعت آئی کھڑی ہے پوری پوری جماعت کٹھے تھی کھائی کھڑی ہے درواتہ کھڑکا ہے آپ باہرام چہرے دیکھ کہ آپ حیرام تھے صدیق دے درواتے تھے شدیق دے درواتے مر Incredible محمد دے نہیں آتا شدیق دے درواتے نبی دے مرfrist Нبی دے دشمن جو کے جڍا نبی دے دشمن ہے اوہو شدیق دے دشمن ہے جو صدیق دے دشمن ہے اوہو نبید دے دشمن ہے اینڈ رواہ دے تو ہوا سی جیتا تعلق نبی نال ہو سی باہر آئے کھن تعلق مقصد ہو سی دروازہ کھڑکائے باہر آگن آمن دا حال تو آڈا یار محمد آدے تو آڈا دوست محمد آدے صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جمع اوہ دے میں رات تھوڑے ہی سندر مسجد حرام کنے اقصادی طرف اقصاد کنے میں نحکلہ چبھی ہزار نبی مات پڑھا کے میں صدرت گیاں جبریل کھڑ گئے براک رف رف یار روک گئیے لا محدود و لا مکان منزل ہی ایک دا ہا ایک محمد مصطفیٰ ہا نوے ہزار قرام تھا یہ تری ہزار خاص تری ہزار عام تری ہزار خدا کے مصطفیٰ در بھی آنے چاہیے اللہ اکبر کبیرہ جلے میں والایاں جیسے پانی نال میں مجزی فرمائے پانی حالی چلتا ہا ایک پتہ میں محمدی دستار میں لگی حالی پتہ میں محمدگیہ یہاں میں محمد نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیر نعرہِ حیدری یا علی جا کے دیو سبحان اجنٹا میرے بعد بہت بڑے علماء خیر پر صدادت کنے علماء کلیم اللہ صاحب سعیدی وہ پہنچنوال ہے انہیں ہاں مانتا ہے میں تو کوئی نیدر دنک کرا رہا جاگے دے ہوتا کہ مہمانگ پتہ ہے کہ جو باروی صاحب ندر نہ کرائی بیٹھن جگہیں دے بیٹھن لاو ملکہ سبحان اللہ نہیں توڑے ہاتھ جڑے نہیں پہ اٹھ دے نہیں سوستی کی علامات ہاں ماشاءاللہ آباد رسولانہ میں بڑے قیمتی جملے پیش کر رہی ہاں سیدنا صدیق ایک بار کو دیکھ کے آدم دوڑا دوست آدم میں ہی میں گیا ہی ہاں بلی ہی ہاں بلہ ایک گال منن دیئے ہائے 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 سیدنا صدیق ایک بار این ہی رٹھا جو آکھن والا کھونے آکھن والا کھونے یہ مومن یا منافق کافر یا مشرق لٹھائے ہی نے گال کہنے ہائے ہائے لٹھائے ہی نے گال کہنے این ہی نے فرمایا تو ساں خبر کور کھڑے مرن دو میں پہلے آپڑے حبیب کھنے پچھل دا سا ہی ملاقات تک رہاں حال تک ہی نہ پچھے فیصلہ کرے سا حالہ کسور تائم ہے نا اگر کوئی کئی دی بات بن کرے بند کچھ آئی دا ہوتی تستیق کرے پہلے پتہ کرے تحقیق کرے والا فیصلہ دے ہوئے نا مگر اب جتاں نبی دی عظمت دی گال آوے اتاں تحقیق کا کیسے ہاں آئے 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 اکل قربان کن پہ پیش مصطفیٰ اللہ اکبر قبیرہ توجہ فرماؤ میں قربان ہوں کہ سچان والے دی گل شہن شابی جہاں سائل وہ در ایسا نہیں دیکھا بڑے در ہے زمانے میں مگر ایسا نہیں دیکھا بڑے در ہے زمانے میں مگر ایسا نہیں دیکھا جہاں سنیے اس سارے ملکے پڑو بڑے در ہے زمانے میں مگر ایسا نہیں دیکھا بڑے در ہے زمانے میں مگر ایسا نہیں دیکھا بڑا کا بڑے توجہ شہر ہے حلیمہ تیری کٹیا کو مگر ایسا نہیں دیکھا بڑے در ہے زمانے میں مگر ایسا نہیں دیکھا بڑے در ہے زمانے میں مگر ایسا نہیں دیکھا اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرماؤ کیا ہی سونیاں گنیاں کیا سونیاں دینے میں قربان نماؤں کیسا منزلتے مقاماں سیدنا صدیق اکبر نے بغیر پچھے بغیر تصدیق کی تے اتھائیں کھڑ کے آکھ رکھتے جہاں مگر دوست محمد فرمین دے تُسا اور ہو دیگل کی تیے بڑے یار اگگاں دیگل کرے میں اوہی منہ نماؤں دے تیار میرا محبوب این کرنے اگگاں دیگل کرے میں اوہی منہ نماؤں دے میں ہدا جڑا اککل دے تراد اچھا شان محمد بدا تولے اوندہ تول صدیق نل باستہ ندیا ہاں اکل دے تراد اچھا کے بدا آکھے اے نبی جان دیا اے نی جان دے کانتے پیچھو دے پتہ کہنے ہاں حضور کو کیا خبر ہے کیا پیت ہین دے حضور پوچھتے ان جبریل امین کہنے جو والتاں پتہ لگ دا ہاں اللہ راضی تھی میرے پاک نبی دا کو جبریل موسیل ہے میرے نبی دا تا امتی ہے جبریل منہ پاک نبی دا امتی میکائل اسرافیل اسرائیل سارے منہ پاک نبی دا امتی کنات دی ہر شئے منہ پاک نبی دن نو کرے حضور دا امتی رب بل امیدل دی قسم ہے کیا میں کام پیارز کرےنا وہ کیسی عظمت والی راک میرا دی شبے میں جملہ پیا پیش کرےنا منہ پاک نبی دے دیوانو سرکار دی ذات فرمائے جو علماء پیان فرمارے ایک نکتہ میں بھی پیش کرنا چاہنا حضور فرمائے میں امیہانی دے گھار سنتا ہم والا اتو جبریل جگہے میں وال آکے حتیمے دے سامن حضور وال حتیمے دے سامن حضور وال حتیمے دے سامن اچھے تو سائیتا چی طرح جان دے بھی ہے دے میں پوچھنا چاندہ ہر نبی دا نو کر تمنا رکھ دے جو خانہ کعبہ دے ویچ میں حرم میں مکہ دے ویچ نماز پڑا ہر مومن دے دلنا دے آدھے ہیں مگر دروازہ کھل دے ہوندے واسطے جڑے کوئی امیر بننے صدر بننے وزیر آدم بننے کوئی چیف آرف آرلی شٹاف بننے جڑا تمنا رکھے ہوندے واسطے بوئے کھل دن ساڑے واسطے دبار دیوار دیڑی تھینے حجرہ سوات کیوں نہ جو مکرون آیا ہے اچھا حالا کے کفیت ہے اتنا سالے مولک کے ٹیسٹ علا گتے ہیں ہزاروں روپے ٹیسٹ لگتے ہیں انہ دے دیچ دیوارا انہ دے ایمان دے دیوارا ہی کھڑیے اگر انہ دے ایمان ہوئے ہا اللہ دی قسم چاک پی آدھا یہ زمزم میں شفا ہے کہ کوئی در یہ زمزم کتھا ہے اگر ہوندے وے شفا ہے انہ کو ہوندے و تے یقین کائن انہ لوگا کو زمزم تے یقین کائن اور خدا دی قسم ہے اس ٹائم جڑی رپورٹ ہے عالمی رپورٹ وہ دے اندر واضح طورت اعلان کیتا گئے جو پوری کنات دے اندر اس ٹائم بھی اگر کوئی معتر معمبر اور پاک تیب تاہر فیضائے یا مکہ دے فیضائے یا مدیرہ دے فیضائے جہاں فیضائے مہتر ہوں ہیں وہ تا کرونے آنے ہیں مالوم پہ ہوندے ہیں سالشکر بھئی کھڑی ہے مسلمانو خدا وستے شعور پیدا کرو اے باتا تو اکو علماء ہی دسلیشن تو ارے دنیا دار تے اد دنیا جیفتن وطالبہ کلاب اے دنیا دے کتے کوئی نہ دسلیشن ہاں نا نا اے تو کوئی نہ دسلیشن اے تو انہ دے ہم ہمی تے ہم دردت ہے نا جڑے بیل پاس تھی دے پن کیا تو سائیں چاندے دن پہلے اے جڑا دے مرائے گیا اورتاں دا پاکیدہ تا اور دے اور تبی جلوز تے درنے ہم کیا تو سائیں الفاظ سونے اندرہ میڈیا تے سون کے دیکھو کہیں تردید نہیں کیتی کہیں پرچہ درد نہیں کیتا کہیں نہیں پوچھا تو سانچا کھڑا ہتا ہو وہ اعلان کر لیا ہم شاکو آزادی چاہی دیئے آخروں کا امنان کو شاکو آزادی چاہی دیئے آخروں اقبال کو اقبال کو ہی سون شاکو آزادی چاہی دیئے اللہ تو ہی سون ساکو آزادی چاہی دیئے معذر اللہ سمم معذر اللہ رسول کو ہی سون ساکو آزادی چاہی دیئے میں پوچھنا چاہ دا جینا اللہ تو رسول دندہ وین کرے او مسلمان ہو نبید غلام اگر نامو سے مستفادی بات کرنے دا پرچے کردے انہیں گوڑا کردے ہو جنہیں ڈریکٹ اللہ تو رسول کو کھڑا بھاؤ کی دن انہیں واس دے پرچے کائی نہیں ساکو برابری چاہی دیئے اسلام تک برابری بیتی ہے ایک تیڑا تلو دھا دنکل پو تری چیخ نکلے میں دی مردنا برابری کردے ہاں ایک تیڑا چیخ دا نکل پوے کھا دے بچو تین کے چون انہیں دی چیخ نکلے میں دے مردان کی دائے دے دیئے چوہاں نکل پوے ہو یہ ساکو مردنا برابری چاہی دیئے اگر تسا مرد دے برابر دے لیک ہو وہا بل قرآن تری برابری آئی کھڑی دے بنا جرہ اللہ دے قرآن اللہ اکبر کبیرا سن اللہ دا قرآن سورة النساء بجوہ پارا مر پاک رب دی ذات فرمائے فرمایا اللہ دی ذات فرمائے مرد اورتہ تے بادشاہ تے حاکے میں ایتا قدور او با حکومن با ایم قومتے رب دی ذات فرمائے او برابری گھنن والیاں پت بخت اور تاں تک محمد دین دی پتہ تے خباری کوئی نہیں فرمایا یو سیکم اللہ فی اولادکم لید ذکر مثل حضر انس جئیین سیکم اللہ سیکم اللہ سیکم اللہ کویا انہ دا جڑا مطالبہ برابری دا ہے قرآن تے محمد دا فرمان دا علال اعلان انکار ہے کوئی دی پوچھنوال تس ساں اسلام دیکل کیوں کرے دے یہ دا تس ساں شدہ دا ساں جرہ محمد دین دیکل کرے ارے محمد دین دیکل کرنے واستے دا سینہ سپر ہونے چاہیے علاو تس سبحان اللہ دنیا دا نکہ جہاں میل آتے دماغہ تھی کوئی تو کتنے بندے کٹھے تھی کوئی اون اے جڑے اشتہار سپائے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب نے بھائی غلام رسول صاحب نے انہ برادران نے اہل علاقہ نے اے جڑے بردہ انتظام کیتے خیرات دا انتظام غلامات سے قرآن حضرات سے نبی دینی گل پہ یوں دے کتیار سوان وستے والا دن رحمت دی بارش نہیں وستی بارش تو وستی مگر پتھنے دی وستے ہا تو گور اللہ دی رحمت نہیں چاہیے رب دی رحمت دا حصول اللہ وستے اپنا مقصد بناو تا اللہ چاہ دے رب چاہ دے میرا بندہ میری بار کا ہندر جھولی پھیلاوے میں کرے منگے میں عطا فرماؤا بھلا اے کوئی مقابلیں دی راتے اللہ دے زکر دی راتے اے تقابل دی راتے نہیں اے دی راتے ان کے ساری دی راتے اگ دی رات دا تیم پیاؤنے سر جھکا ارزو رہا آنکھ کہیں کو نہ سنا سنے فریادے پیاؤنے فریادے پیاؤنے فریادے دی راتے ہیں پیاؤنے فریادے دس آنکھ سنا ماں کہیں نو ہوں تائیں برگا میں نو ہور نہ کوئی میں برگے لکھا تائیں نو ہوں کھولنا دفتر ہے میرے آئے باں والے در تو دھکنا میں نو ہوں جے میں بچیے دے آئے بنا ہوں دیں باہو داستو بخشیں دوں کہیں نو نعرہ تکبیل نعرہ رسالت جشد مراج مصطفیٰ میرے پاک نبی حتیم جا کے سنگھیں حضور حتیم سنگھ کے وہ یہ حتیم کو شرف بخشے مرے پاک نبی ممکن ہوئے لیکن میں نہیں پڑھیا مرے پاک نبی کرہیں خانہ کعبہ دے ہوں جو ستا ہے حتیم جا نبی ستا ہے او جرے وڈے لوگاں واستے دروازہ کھولا ویندے اللہ دا اوہی گھر ہے حتیمی خانہ کعبہ ہے یہ حتیمی کعبہ دا حصہ ہے مرے پاک نبی گویا حتیم جا سم کے اپنے غلام غریبیں مشرف بکھے تو آکو اڑے نوان جا دے سن مرے پاک نبی دے دیبانو سرکار دی ذات فرمائے والمیں سواری تے سوار تھینیا مختصر پیادا منی سواری گزری موسیٰ علیہ السلام دے مدار کرنے جبرین سواری روکی منتھا دو رکات نماز مدار ایک موسیٰ کلیم تے پڑھی مجھے نکتہ سمجھا ہونا چاہنا سرکار فرمائے میں موسیٰ علیہ السلام دے مدار دے لیکے دو رکات نماز پڑھیئے پڑھیئے نماز پڑھیئے قبرد مو کر کریں پڑھیئے نا اُن قبرد تواف کی دے لاغ دلیٹیو نا اُن بذارد مو کر کر پڑھیئے نا قبرد تواف کی دے خدا واسطے کچھ تُس سے اپنے حال ترہم کرو کچھ ساکو جی مانڈو اللہ واسطے ساکو جی مانڈو اپنی سیرت سونے بڑھا کردار سونے بڑھا اِن بُت پرستی چھوڑ دے بُت پرستی چھوڑ دے بُت پرستی چھوڑ دے مسلمان سنین دے تک بُت پرست نہیں بڑھنا اِن قبر پرستی نہیں ہوں قبردہ احترام بڑھا ہے قبر پرستی بڑھا ہے اَسَا قبر پرست نہیں اَسَا قبردہ احترام مرے پاک نبی فرمائے تُسَا کون ہی لا کے قبر نال نہ بڑھا ہے ایک ارک ایک ٹیک کے قبر نال نہ بڑھا ہے حدیث پاک کے چاہے مومن قبر دے اندر قبر والا اگر کوئی چڑیا مادا یا نر او یا کہ بھائے مدار والے کو پتہ ہوں دے یہ بہن والی کریشن مدار والے اے نہیں سکھایا تُسا ہوسا لے تباہ کرو ہوسا کو سجدے کرو نا نا مدار والے نہیں سکھیں دے اللہ باست ہے جڑا اے سکھیں دے او تُسا نہ سکھو جڑا اے سکھیں دے او نہ سکھو آقبت خراب نہ کرو اپنی دنیا پر بعد نہ کرو اپنا ایمان پر بعد نہ کرو اللہ تی قسم میں مبرتے بیٹھا میرے لخت جگر موجودن محق قادمین ایک بچے کو یہ چھوٹا چا بچے نہ سمجھائے میں بڑے اللہ دے شکر نال بیٹھا عرض کرنا تعدیش نعمت تحت پر پڑھنا میں ساڑے کلو الحمدللہ ایسا خدانہ موجودے بیا مرے پاک نبی دیوانوں سے آلہ حضرتنا لسبت رکھتے ہیں آلہ حضرت فتوائے اڑھائی قدم مدارک نے دور کھڑ کے فاتح پڑھنا ہاتھ چاکے دعا دے مانک اُدھی محبت دا راستہ لے اللہ تبھی ہاتھ دعا دے خالی کہنا ملے سبھان اللہ یہ ساری جماعت دا اصول ہے یہ ساری مذہب دا اصول ہے یہ ساری مسلک دا اصول ہے اللہ گوائے ایجرہ چند دن پہلے وہ کوا پیش ہے میں کڑھیں پیران اعظام تے گمان نہیں کر رہا انہیں تو کوئی درس نہیں دیتا انہیں در درس نہیں میں گمان نہیں کر رہا لیکن کم از کم ساری قوم سمجھے آخر کوئی دائسہ فتنہ باد آ جائیں کم کی تے جائیں اکسائے جائیں کٹھا کیتے جائیں کم کرائے اون دے اون فیل دے نا یہ تھا سجادگان پریشان ہے پیران اعظام پریشان ہے اُتھا اہلِ علاقہ پریشان ہے اُتھا پوری جماعت پریشان ہے جاگ دے بیٹھے اگر میری بات حق سچے دالا اوچہ صبح اللہ اُتھا 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 پریشان ہے تُسا پریشان ہے احلِ علاقہ پریشان ہے پوری جماعت پریشان ہے پورا ملک پریشان ہے یہ کیسا فیل سارے کو لُتصال عزت تھے مسلمانہ کرنے اور اُتھا جواب نہیں مردے کہنے کل تک یہ لوگ ساکوا دیں اُتھا آدیا سے کبر پرستن نٹھے بھی ہو کرنے کھڑے لیں اس باستے اُتھا جواب نہیں مردہ خدا باستے اُسا اُوہ اُکم کروں جہاں دا کوئی جواب قرآن جو موجود ہوئے نبی دی حدیث جو موجود ہوئے آئی میں مجھ تحدین کرنے ثابت ہوئے اولیاء کرنے ثابت ہوئے اُوہ اُکم کر کے دکھاؤ اللہ دی قسم جا کے پیادا اولیاء عزام دیں نیکہ دی سیرہ دیں کیا کہنے پورا جواب ہے گناہگار جواب ہے چور جواب ہے وہ نگاہ اُٹھے دیں کب پرست نہیں بنے دیں اُوہ اُس تے کتب افدار بنا چھوڑے دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انہ دی عظمت تائے ہیں ایک لمحہ تے لحظہ پہلے دن رات تک تشمنت صافت کر رہا ہے سبحان اللہ ہاں ہاں گھوڑے روکن والا ہوا ہائے ہائے تُس ہمارے نال نہیں تھے میں کیا رہا ہائے ماری سنتی قوم جاک کیا کھو میں کیا بیٹھا ہائے لمحہ پہلے قیفیتیں ہائے دو محرم کو گھوڑے اُوہروں کی کھڑا ہاں سواری تو لہیندہ کھڑا ہاں ساک محرم خیمے پٹویندہ کھڑا ہاں پانی بند کریندہ کھڑا ہاں جو ظلم تھی سکتا ہاں کریندہ کھڑا ہاں لیکن جلے دہ محرم کی رات تھے یہ میں قربان جمع قرآن پڑھنا میرے مرشد حسین ڈا حسین نے گھرانے دا علیہم السلام قرآن پڑھنا درود پڑھنا سلام پڑھنا نوافل پڑھنا یہ جان کم کی تے جلے سویر تھے یہ وال اوہو ہاں دوہائیں میدانہ دے درمیان سیر سٹھ کے کھڑا ہاں سوچیندہ کھڑا ہاں آنسو وہیندہ کھڑا ہاں جوان پتر آ کے پوچھے اببا کیوں کھڑا پریشان نہیں کیوں کھڑا کیا کھڑا سوچیندہ نہیں جواب پیاریندہ سوچیندہ کھڑا ہیک پاس جنت ہے بے پاس جہنم کیڑے پاسے وجنہ ایک پاس جنت ہے بے پاس جہنم کیڑے پاسے وجنہ اب جنت کرے جہنم کرے جنت حسیندہ قدم ہے جہنم یزید پاسے ہے میں کیڑے پاسے وجنہ اللہ ہوا اکبر کبیرا ہاں ایک ہور دے بیرا نہیں ہور دے اولاد نہیں آزرہ توجہ تکار میں قربان نیوہ کہنا آتے دے حسین ہک پاسے کہنا آتے دے حسن جمال دے پیکر ہک پاسے رب دی کسامیں شلہ کہیں دے جگر جہتن دوں نہ ترکتن کہیں دے کریل شالہ نہ مرن گفر نہ مرن شالہ ہر ایک دی جوانی جوان اولاد سلامت رائے میں قربان نمائے میں جو منے پردران دے جہتا اپنا پتر جوان ہوگے نت آدے ذات خدا کو پتر جوان دی مہوت دا صدما ڈیمی نابیو ماں کو جڑا سبرا دا سلطان آئی آکھے ولول کے لیلہ کو میں کو کوئی نہیں نسدہ بعد اکبر دے جڑا لکھے خات سورا کو میں قربان نمائے میں جہتے جممنتے دھر کی خوشت ہے یہ جہتے جممنتے حسین خوشت ہے جہتے جممنتے حسین دا کھارانا خوشت ہے میں وہ سونے دا نام گھنگیاں جہتے نام علی اکبر اللہ ہو اکبر کبیرہ ساگی شکل مصطفیٰ دی ساری صورت مصطفیٰ دی رب لمحے دل گی قسمیں جہتی تانگ دی اندر پین روڈ ٹیا دے آکبر جگر چریدے نہیں کلیاں وقت کٹی دے نہیں کلیاں وقت کٹی دے آکبر جگر چریدے نہیں کلیاں وقت کٹی دے نہیں کلیاں وقت کٹی دے اللہ ہو اکبر کبیرہ اوہ سو جمال اوہ سو شیر بھی گل پیا کرے ماں ارے ماں ایک قرآن میں جس ورے جن میں آدمی علی اکبر آدمی علی اکبر مدینہ بھی اندر اللہ ہو اکبر کبیرہ لائلہ دے پاک باتنکنے میں شروع کرنے نہیں پڑھ سکتا ٹائم دا شات کا انی مختصر پیارز کرنا حضورت کے غلاموں میں قربان نوانچے سبلے جمعی علی اکبر این مدینہ بھی آورتہ تولے بڑھ کے تولے بڑھ کے تولے بڑھ کے حسین لنگر بیٹھے چلے اندر کہہ کو جوڑے کہہ کو کپڑے کہہ کو مٹھائیاں توفے بڑھ کے توفے تقسیم کر کر بارو بل بنجنہ وطول آمینہ پچھنا لجلہ میری بھیڑں حالی نہیں آئی آئے 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 وطول بنجنہ وطول آمینہ لجلہ حالی میری بھیڑں نہیں آئی حالی بھیڑں نہیں آئی حتیٰ کہ پچھتیاں پچھتیاں شام تھی گئیے ڈی نلتہا حسین فرمہ لیلہ میں آپ بنیا پچھا ماں ہو سکتے کہیں نلشہ ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ ترپے میرے مرشد حسین بیند دروادتے اجتا بھیرامے کووینے شرماندی بیند بوہتے بنیا کیا اکشن شریق دروادتے آئے کھڑے بیند گھرائے بیٹھے کیسا بھائیے بیند بھیراتے دارتنی آنڈی بھیراتے دارتنی نیندہ اللہ کی قسمیں عظیم رشتہ ہے میں پڑھتا رہتا ہووے دکھ تکلیف جی دھی آگو ڈینا پیو ما آن دلہ سے پیو مر بنیے جی ویروں میں تائی وقت وینا تھی پاسے آخری ویلے آخری ویلے خاتون دی بچڑی رہی دے گی آسے پاسے اسے دانکھے چرہ گئی مطاندہ ہوئے کہیں پاس ہو بیر آباز ہے اللہ ہو اکبر کبیرہ بیا جمعہ سمات فرماؤ اللہ گواہ بینی دھولی جل میں جن ڈکھاں پکھاں تکلیف دے اندر گھر بانے کو ماں باپ کو بھیرامہ کو بد دعامہ نہیں دے بیاں میں تاریخ پڑی ہے میرے مشاہدہ ہے دھولی جل کی آج میں شاء اللہ پیودہ سایا قیم رہے ہر دودھو نیک دعائے رہے بخت سلامت پیکیاں دا شاء اللہ کوئی تکلیف نہ آئے پھینگی کو مان پھر آمدہ رہے کبر تو ہی ہم رائے اللہ جانے کی میں چپ کر کے بچوں مختل نے لگ گئیے آون دیما آبادرہ بھائی غلامہ میں قربانہ میں پھر پیارز کرنا آج میں شاء اللہ پیودہ سایا قیم رہے اللہ گواہے اے بڑے چھوڑیاں مان ہو دن پیو ماں بڑے مان ہو دن دھییاں آستے شاء اللہ پیودہ سایا قائم رہے ہر دھیدی نیک دعائے رہے بخت سلامت پیکیاں دا شاء اللہ کوئی تکلیف نہ آئے پھینگی کو مان پھر آمدہ رہے کبر تو ہی ہم رائے اللہ جانے کی میں چپ کر کے بھی چپ مکتل دے لگ گئیے آون دیمان اللہ ہو اکبر سونے ہو حسین ترپن دروازہ ہم شیرت کھڑکائے دروازہ اندر داخل ہومن کیا دہتے ہیں بین چادر سرتے پئی کھڑیے برگاں پئی کھڑیے پردی کھڑیے سلام کی تابیر نے آنکھو سرچمیاں پھیندہ شرطیات رکھیا بین تینی سنیا اللہ میں کوئی تکلیتے نانے بھی شکل والا تو سنی آئے شارت مدینہ آئے تو سنی آئے کیا تو سنی سنیا رو کے فرمین ویرہ میں سنی بیٹھیاں جو اللہ تکلیتے نانے بھی صورت والا میں کیوے باہرانہا بی چمکتا کھلا ہا حالی دن ہائی انتظارم رات تھی وے اندھارہ تھی وے زبطور دی دھییاں نہ کوئی بیندہ دیکھے نہ کوئی آندہ دیکھے اس واسطے رات دی منتظر ہم جلوں میں نار جل دیاں آگے وہ وارس میڑے حسین پچھوں حسین اگوں جتاں بین دا قدم لگے اتاں حسین دا قدم لگے تاکہ اس قدم دے کہیں غیر دا قدم بنا آوے اللہ اکبر جلے فونچن آپ دے گھر دے اندر سبحان اللہ لیلہ پاک نے گدے علی اکبر جاگ دے بیچ ہونا علی اکبر گدے سینے نہ لائے کرا حسین ہوسی کرا حسین ہوسی حسین نہ بچڑا جلے چمکے پیار کر کے سینے نہ لائے حسین فرمائے بین تے کو کیا ہی نام لائے کیڑی مٹھائی کھا مانگ کیا لے مانگ ویر منگا تا دے سے مدینہ ہے آج میری شاہیے کہ انہوں نے ساتھو مانگتا سا ہی مانے لائے کسونا گرم میکو راجی کرنے جو میری مٹھائی ہے جو میری پوتر دے جا ہائے 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 مٹھائیاں تاہر کوئی کھویندے جوڑے تاہر کوئی کھویندے رکبے تاہر کوئی دیندے لگر میں پوتر کھوٹ دے رہے حسین ہاں موکے بین انگر تائم انگی تا حسین دیندے جلے بسم اللہ پڑھ کے پیش کی تے بین سینے نہ لائے خوش تھی کہ روانہ تھی آویر ہوں میں کو کھار پوچھا اب گو بین چل لی پیچھو گئے اور چل دا یان دے دے رون دا یان دے لائلہ پی رون دی بیٹھی ویر رون دا دے دروازے تک پہنچی مڈے سین پچھا نٹھا چہرہ پھیر کے ویر رون دا دے ڈاہی پسی آن دیے اوڑو بابی بیٹھے رون دیے لائلہ پی رون دیے واللہ یہ مڈی سین ویر جے پرداشت نہ تھی دا ناڈے میں آہ حسین رو کے فرمائے سارے چم فرمائے بین تونی پیارون دا جتو واپس نہ دے سے رو دا تون دا کیڑی بخت والی ہیں انام منگی اوہی علی اکبر منگی میں اللہ دی بارگائی چو حضور دی بارگائی چو رو رو پنیا میں رو دا تون دا پوچھلیں گی سگیا والا کٹن دے سے اللہ ہو اکبر فرمائے نے گبرانا ایکو پلے سا گھوٹ بنے سا سونا بنے سا جوان تھی سی والتو منگی تے مانے سا جلے دیو اندر ٹائم آسی دے سا اکو پردے اندر پلیں دی رہیے قرآن پڑیں دی رہیے وہ فسرہ بھی ہے محدشہ بھی ہے فقیہ بھی ہے رادیہ بھی ہے مردیہ بھی ہے اللہ ہو اکبر ہاں گھر جنگی کمہ نہیں یہ علی اکبر ہے علی اکبر پڑ دا رہیے خدا دی کا سنگلی پاک سین کو جلے کوفے پہنچنے کوفے ہو گھر ہو مکان ہو جہیں ایک ایک ہے جوہاں سوہا کے نائے اوہے جہیں دین جیتا میں تفسیر لے دی رہی ہے قرآن پہ جیتا میں قرآن در تر سے لے دی رہی ہے جیتا میرے گرے لوگ اور تاکے قرآن سکھی جہاں محمد دین سکھی جہاں جی اوہو کوفے دبادارے میں کو پچھنے والا کوئی نہیں جو میں کہنے دی دی اللہ ہو اکبر کبیرہ تبجھو فرماؤ اللہ جی قسمیں اوہ کھیا منزلائیں اوہ کھا مکامیں جیتا میں پہ درد والا قصہ پہ پردہ بس میں اختصار کریں نا حضور پہ تبانو توجہ فرماؤ جیسے والے تھے علی اکبر اٹھارہ سال اٹھارہ سال علی اکبر میں قرآن نمہ اللہ ہو اکبر کبیرہ تھے پیش مارکہ میدان کربلہ دا اللہ ہو اکبر عجیب مندرہ عجیب قفیہ تی اب حسین تیاری باتیں دے کئی ملے آو آئے کئی ملے محمد آئے کئی ملے گھوٹ کاسم آئے کئی ملے بھیرہ ابو بکر آئے کئی ملے عمر آئے کئی ملے عثمان آئے کئی ملے جعف آئے رضوان اللہ تعالی علیہم عجمائن سلام اللہ تعالی علیہم عجمائن باری باری آدھے رہین میں قرآن نمہ کیا منظر ہو سے جیسے والے علی اکبر آدھے ابا انتہالہ ٹائم نہیں میں جوان پتر موجودہ اب پہ دے ہونے اگو پتر دے ہونے جوان دے ہونے ابا تکلیف دا پرداست کرے حق نہیں بندہ ابا میں بیٹا میں غلامی واسطے حاضرہ جب تک میں زندہ نانے دے دین واسطے میں قربانی دیا میں واسطے تیارہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے مرشد حسین فرمائے بیٹا پر تائکو بھیجے نا تیکو ہے پتہ تکو کون کون روسی تیرے بھیجانتے تکو ہیک تنیروں گنا ہاں میرا گھرانا علا گروسی او جڑھی مدینے تیری بھیانے بھی لہی اوہ علا گروسی والاو تیری پاک اممہ امبالپنین علا گروسی یہ سارا گھرانا روسی میں چاہدہ میں کلہ بنیا میں بنیا بول پہ بیٹا ابا حضور کہنا باپ پیٹے دے ہونے بلڑا پاپ تکلیفہ کرے یہ حق نہیں بڑھ دا دیا دا میں نوکری واسطے حاضرہ بس میرے مرشد حسین جو ہی اجادت لیتی ہے نا فہا میں نے میں تا اجادت لینا پہلے بان جڑھی تک اممہ تکو اٹھارہ سال پائے لے حق تا نہیں بھی تھکڑا نہیں تھکڑا نہیں بس میں جملے مختصر پیار پیش کرے نا جڑھی اممہ تکو اٹھارہ سال پائے لے وانو اممہ کنے اجادت مانگ جلے اممہ دے خیمے دے گئے اممہ علی اکبر دا سلام ہو گئی اممہ جواب دیتے اللہ اکبر بیٹا اکیمے آئے اجادت مانگ دا میدان جبینہ بیٹا میدہ اعتراض نہیں پہلے اممہ کنے من جاتے کچھ جمائے ہا پہلے میں ہا اممہ سکھ دی رہیے وانو کنے اجادت مانگ دلالی اکبر روانہ تھے اللہ اکبر لیلہ پاک دے دروازے دے گئے سلام اللہ علیہ دروازے پہ پہنچے سلام کی تے اممہ علی اکبر پتر دا سلام ہو گئی اممہ پوچھے بچڑا تے کوئی جو کہیں بے سائے میں بے تری اممہ اممہ میں جان دا تو میری اممہ ہے تو میں میں کوئی جمامن والی او اممہ پالن والی آج میں تے کرنے اجادت مانگ دا بیٹا کڑی شایدی اممہ اجادت مانگ دا میدان کربلا اندر بنیان دی خوربان ٹھیون دی اممہ رو پہ یہ بچڑا میں حسرت تمنا رکھی و دیا جو لگ بنائی دیا او تے کوئی باباو نے بیٹا ماری حسرت تمنا ہے تو جن میں ہاں میں تری پھوپی اممہ چاہ گئی ہے ماری تمنا ہے میں پتر کو گوٹ سپاما اممہ میں چلانا تو اڑھنی ہے تری کمر جھکی ہوئی ہے تمہیں کو گوٹ اچکینے پیسے ہیں فرمانے میں نے کہتے آج پی اچھم دیں میں گوٹ بڑھنے دیا تو ماری گوٹ اچھو سامن آبچرہ ماری جھوڑیے سر رکھ کچھ دیر تا میں تے کو لیکھیں گی نہ رج کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ گواہ ہے اے اولاد دردت محبتہ پچھو پیو ماکنے کتنا پیار ہوندے جلے اولاد والے تھی سوال پتہ لگ دے اولادنا پیار کتنا ہوندے سرکار دی پاک ذات دیاش کو توجہ فرماؤ جلے گوٹ اچھ اممہ سمائے نا علی اکبر کو مسئلہ دیتے ہاتھ پھیرے اممہ نے ہائے ہائے بڑیاں اوکیاں گھڑیاں بڑیاں مشکل گھڑیاں اممہ کچھ دیر ڈٹھے بنے مرشد حسین سر مرے علی اکبر دیر پئیوں دی ہے علی اکبر دیر پئیوں دی اجازت مل لی جوڑا بتایا علی اکبر جس میں لے خوبی اممہ کنے آئے اجازت مل گئی حسین فرمائے آو میں نے گھر والوں کٹھے تھی آؤ آج میں اپنے پوتر کو گھوٹ پیاں بڑی اللہ اکبر کبیرہ آج میں پگڑی بڑینا دستار بڑینا آج میں کو گھوٹ پیاں بڑینا سارا گھر کٹھا تھے سارا گھرانا جمع تھے جلے علی اکبر کو گھوٹ بنائے حسین دی پاک ذات نے دستار بڑیے ولولیں دیائیں پیچ دیں دیائیں پیچ والیں دیائیں ہیک آکھو جڑا شملہ ایڈا بڑینا فرمائے اوے شملے دے وال پیچ تھوڑی دے تلو بڑینا ترائے وال لکن والا پگڑی بڑیے حسین والا چیرہ چنے پچھن والے پچھے حسین اے کیا انداز دستار بڑینا فرمائے انے میں حال دے دا پیاں جلے ای میں کو سجنے ایڈی کھالی بڑینا دا تیمنی ہو منہ والے ہی دے یہ چیرے پچھن دا تیمنی ہو منہ میں ہورپیا انتلام کریں اور میں قربان نمہ حسین چم کریں جلے جملے آلائن آشے کلم چاہ فرمائے ہاں ہمس جمی علی اکبر دی مرشد حسین دی پاک داتنے جمی مس اکبر دی آخری وے تو کھلا پتر کو پگ بدھواوے شہر دی جا پیوں اکبر دا کھلا تا تلہنک والاوے ایک منظر دیکھ کے سین سکینہ کھڑی پیوں کو یاد دیواوے چل ہوتا بھیج چاہ کھیں کو بابا دیڑا سوڑا کو گھناوے اللہ اکبر اللہ اکبر کہے مرشد حسین نے تیاری بدیے بیٹے دی کہے میں نے مرشد علی اکبر روانہ دروازے تک میند تا سواری کھڑ گئی سواری روک گئی ہے سواری کھڑ گئی ہے آخر مندر سواری چل روانہ تھی سواری نہیں روک دی نہیں چل دی علی اکبر نے تلے لیتھے چھوٹی بیند سکینہ گھوڑے دی لط پکڑ آ دی کھڑی ہے تکو بڑی جل دی ہے میرا آخری سلام تبھی راکو کر رہنے نہ اللہ اکبر علی اکبر نے کہ پچھے بیند کیا چاہ دی ویر کجنی بھی چاہ دی میرا قد چھوٹا ہے یہ سواری اچھیے تیرا قد اچھا ہے میں چاہ دیا آخری بھی لے میں تیرا چہرہ تا چپ گی نہا کیلی او دناؤ فہیم پاک بی بی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں مرشد حسین دی لخت جگر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ ویر ایک دفعہ کرم بخشی کر تو زمین دے لہیا میں تیرا چہرہ چم دیا بھیرا بھینڈ دی منی تلے لہے بھینڈ چہرہ چم دیا بھلا اٹھ کرن آدھل سونا کرم بخشی کر ایک دفعہ بھلا بھائی تی ویر وال بیٹھ کرن بھلا چم دیا اجیرا پہلی دفعہ چم دیا ہم میری محبت تا تکا دیا تیرا نوچھا پہو سارتیم یہ بھینڈ سورا تا تکا دا ایکو زمین لائے ہانے جدن میرا ویر کھوٹ بڑھے نا بل میں کوئی نہ بھلا می میں کوئی یاد فرما می اللہ گوائے بھینڈ دے بھرامی کو پھرائی نہیں بھلیا شاء اللہ بھرائی نا شاء اللہ آپہ سے بھرامی تا دے بھینڈ دا پیار برقرار رہے لیکن اس صورت جب برقرار رہے یہ تا محمد الدین اجازت رہے دین مصطفیٰ جہا حد دہ انترو تبنین پیرو کیسی ہے اللہ دی قسم چاہ کے پیادا ورنہ دین تا دے ہر مسلمان دی بیٹی بیٹی ہے بھین بھینے اسلام عزت بخشیے با میں جو حاتم دی بیٹی نبی دی بار گاہ چاہیے مرے پاک نبی بودس سے دی چادر پوائیے نبی چادر پمیدہ کھڑے چادر اندھا کے اجازت رہے مجھے وہ یا نبی دے دین دی دشمنی پہ یوندی ہے یہ دین نال محبت نہیں یہ علی اکبر دی قربانی مرشد حسین دی قربانی سارے قرآنے دی قربانی اس بات دی پیان دلیل ہے یہ دین چاہندے بیٹی دے سیرت ریدات چادر ہوئے دین چاہندے جو جنہ دی سورت بھی مصطفیٰ دی ہوئے سیرت بھی مصطفیٰ دی ہوئے کردار بھی مصطفیٰ دی ہوئے اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق سارے تسلیم خام تھی ہوئے تاکہ خدا بھی راضی ہوئے محمد مصطفیٰ بھی راضی ہوئے علامان مصطفیٰ مرے پاک نبی دی پاک ذات نے رات تھوڑے ہی سے اندر اللہ دی بارکہ اندر جڑی رب دے فرمان دے اللہ دے سرد تے آدھ بھی پیش فرمائیے مرے پاک رب دی ذات نے تو فاتح فرمائے بڑا لمبا قصہ ہے بڑے لمبے نکتیں بڑے کانیں میں جملہ پیش کر رہی ہیں پنج جانبادہ گھن کے موسیٰ علیہ السلام تک حضور آئیں ولا نو دفعہ وال گئیں پنتالی معافتیں پانچے باقی ہیں مرے پاک نبی وال عرض کی تھے موسیٰ علیہ السلام نے سنا ڈھیر ان آفرمائے کو ان حیاء آن دیئے ولا بنیا انہیں دریائیت کراما میں کو حیاء آن دیئے ان نبی کو تحیاء آوے جو میں اللہ دی بار گا اے ہی معاف کراما جو امت کو حیاء آنا ہوئے ہیکی نہ پڑے امت تکم از کم حیاء کرے نبی دی عظمت کو دیکھے نبی دی شان دیکھے کم از کم نوازہ تا پڑے اور آخری لفظ پہ آہدان اللہ دی جات فرمے حبیبہ تیری عرضی بھی سلامت رہے میری مرضی بھی سلامت رہے پڑھ سنک پانچے سواب پنجہ دلیسا میری مرضی سلامت رہے سنا میں جو فرمائے پنجہ پڑھ سنک پانچے سواب پنجہ دا کلے خوشبخت آئے سا تجرا ہی کہنا پڑے اللہ تعالی مسلمانہ کو نمازی بڑھا دین لی فہم عطا فرمائے راضی ریٹھی ہو اللہ راضی ہوئے اللہ رسول راضی ہوئے بڑا کافی ٹائم بیٹھ چکے انتے بعد جو پروگرام ہو سی میرے نال میرے انشاءاللہ پورے تھی ویسن میرے رفیق سفر الہاج محمد نواز کمالوی شاہب میرے بیٹھے کاری مطررمان سے بیٹھے انہوں نے مکمہ ٹائم نہ نیندہ ٹائم کوئی نہیں الہاج کمالوی شاہب چندہ شہر پڑھ دیں جو اللہ تعالی توفیق بخشے سونی عظمت والی رات ہے اللہ تعالیٰ آجرڈی سی بہاندہ عجرے سیماتی عجرے